بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال سب کائیوب سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج بن رہے ہیں شامی کباب شامی کباب کی ریسپی سیمپل سی سب کو آتی ہوگی لیکن میں نے اپنے ساب سے جو بنائی تھی میں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور سب سے پہلے تو دال چنہ اور گوشت میں میں نے ادرک لسن اور پیاس دال کے ان کو چھترہ سے گلا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں بلینڈ کا لیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے سارے مسالے جس میں سے سوکا دھنیا میں نے ہلکا سا فرائی کر کے روست کر کے اس کو پیس کے چھترہ سے وہ میں نے ایٹ کیا اور شامی کباب مسالہ اور سبز میرچے میں نے کوٹ کے ایٹ کی اور اس کے علاوہ سبز دھنیا اور چلی فلیکس ہوتے وہ میں نے اس کے بعد ایٹ کیے اور سب سے مین اس کی جو ریسپی کی ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں دھوان لگایا تھا اور دھوان میں نے لگایا تھا کوئلے کے ساتھ تو آپ سارا جب بیٹر بن جاتا اس کو اکڑائی میں ڈالیں اور اکڑائی میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں کوئلے کو اچھی طرح سے آپ گرم کر لیں اس کا لازمی اس کو ریڈ ہونا چاہیے اور فال پیپر یا کوئی بھی آپ چمچ وغیرہ رکھے تو اس میں وہ کوئلہ رکھ لیں اور اس کے اوپر بٹر یا گھی کا آپ تھوڑا سا ڈالیں اور ڈھکن کو بند کر دیں جو اس میں سموک سا سموک سی اچھی سی خوشبو آتی ہے وہ اس کی کیا بات ہوتی ہے آپ کبھی ضرور اس کو بنا کے دیکھئے اور میں نے اس کو بنایا اور ایک سانچے کی مدد سے میں نے سارے کباب بنا لیئے تھے تقریباً کافی اچھے بن گئے تھے اس کے بعد میں نے ان کو فرائی کیا اور نان کے ساتھ میں ان کو اور گرین چٹنی میں میں نے ایڈ کیا تھا سبز دھنیا سبز میرے چور دھئی اور ان کو میں کھا رہی ہوں گرین چٹنی کے ساتھ تو بہت مزہ آیا بہت اچھے لگے تو آپ بھی ان کو لازمی دھوان دے کے ٹرائے کریں اور یہ ایک نئی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہے میں آج کی بلاگ میں چاہتی اجازت اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی بھی اچھی بات لگی تو اس کو کارلی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملوں گی کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے